اس وقت ایک پریکی خبر ارشدیب سنگھ گل ڈیشت گرد آپ کو بتانے ہیں ام ایچے نے قرار دیا ڈیشت گرد خالصتان ٹائگر فور سے مابستا ہے ارشدیب سنگھ گل ڈیشت گرد قرار اس وقت کینڈا ہے موقع میں ارشدیب ارشدیب سنگھ گل ڈیشت گرد قرار ایم ایچے نے اسے ڈیشت گرد قرار دیا ہے اور جو ابھی جانکاری اس پر مطابق ارشدیف سنگھ گل درشدگر قرار دیا گیا ہے جو فلحال کیانیڈا میں مقیب ہے ارشدیف سنگھ گل تو اس وقت کی یہ اہم خبر ہے خالستان ٹائگر فورس سے وابستہ ہے ارشدیف انکر شرما ہمارے سے جوٹ چکے ہیں ہمارے نمائندے اس پر ہم پوری بارے میں بات چیت کریں گے انکر آپ کی پاس پہ آ رہا ہوں یہ جو ارشدیف سنگھ گل کو درشدگر قرار دیا گیا ہے ان کے معاملوں میں خاصوں سے ملوث رہا ہے اور کس طرح کا ریکارڈ رہا ہے ان کا دیکھیں وشاہ دی یہ ارشدیف گل جو ہے وہ بہت سارے نائی کے معاملوں میں انویسٹیگر کیا جا رہا تھا جس میں کلنگ ایکسٹورشن ٹیرر فنڈنگ مرڈر اور کمیونل ڈسرب کرنا پنجاب کے لیے شامل ہے اس میں بہت سارے کیسز جو ہیں آلریڈی ریجسٹر تھے اور یہ جو نیجر ہے جو جو پاکستانی پورٹ کا جس کے کئی معاملوں میں اس کو بھی تلاش کی جاری ہے جو پاکستان میں بتایا جاتا ہے اس کا یہ بہت کلوز ایسوسیٹ بتایا جاتا ہے اور جب کافی لنس کے بعد گرہ منترالے نے اس کو ٹیرریسٹ ڈیکلیر کر دیا ہے یہ لسٹ میں فسٹی ٹو نمبر پر ہے حال فلال میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو بہت سارے جو ایکیوز ہیں جن کے خلاف جو ہے کیس ریجسٹر ہو چکے ہیں اور ان کے پکتہ ثبوت جو ہے سرکار کے پاس ہے اس کے بعد انہوں نے جو ہے ان کو ٹیرریس ڈیکلیر کر رہی ہے اسی کی ایک کڑی میں حرشدیب کا بھی نام شامل ہو گیا ہے جی آہ تو کیا آہ مانا جائے کہ اب چکے حرشدیب جو ہے وہ آہ درشت کے قرار دے دیا گیا ہے تو کس طرح سے اس میں آگے اور کاروائی ہو سکتی ہے اور کتنا آہ یہ آہ مطلب اچھا ہے خاص طور سے جہاں تک جو ہماری ہیں انہیں جو کاروائیہ کرنے پڑتی ہے اس حساب سے جب بھی کسی کو ٹیرریس ڈیکلیر کیا جاتا ہے گریم انترالے دوارہ تو ایک آہ سیکشن ہوتا ہے اس کے تحت جو ہے ان کو آہ 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 یو اے پی اے کے تحت جو ہے ان کو ڈیکلیر کیا جاتا ہے اور آہ جو جہاں تک عرشدیب کی بات کری جائے تو ان کے لیے بہت زیادہ آہ آہ جو ہے آہ آہ اے آہ آہ سرکار ڈھونڈ ریس ہی انٹرالی مدلے دی جا رہی ہے ہمھ اور آہ جو ہے اس کے بعد ان کو ٹیرریس ڈیکلیر کرنے کے بعد ہمھ ہمھ ان کے اوپر جو کیس ہے امید یہ کھی جاتا ہے کہ اب ان کا جو ہے آہ آہ ان کو بھارت لانے کے لیے آہ جو آہ پروسس ہے وہ اب شروع کر دیا جائے گا بہت شکریہ آپ کا ڈیکوائیں گے آہ صورت دی آ spielen ارشب سنگھ گل دشدر قرار دیا گیا ہے آہ آہ ما läh remainder کی جانب سے یعنی ملیسٹر فروم اپیرس کی جانب سے اسے جشتر قرار دیا گیا ہے خالستان ٹائگر فورس سے وابستہ ہے ہشتیپ اور یہ بھی جانکاری ملے کہ اس وقت وہ کیانیڈا میں مقیم ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کو مرکزی وزیر داخلہ امیش شاہ کی دہلی میں ہونے والی میٹنگ سے کافی توقعات ہیں اسی طرح رہبر کھیل کے اساتذہ جو گدشتہ کئی دنوں سے اپنے مطالبات کے لیے احتجاج کر رہے ہیں انہیں بھی امیدیں ہیں وہ اس عالی سطحی میٹنگ سے بڑی رہے لگائے بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج ان کے لیے کوئی اچھی خبر آنی چاہیے اور مرکزی حکومت کو ان کا مطالبہ مان لینا چاہیے رہم منتری امیش شاہ کی آج ایک ہائی لیول میٹنگ جو ہے وہ دلی میں ہونے والی ہے اور کئی سارے ایشوز ڈسکس ہونے والے ہیں جس میں رہبرے کھیل جو پچھلے کئی دنوں سے پردشن کر رہے ہیں ان کا بھی جو ایشو ہے وہ ڈسکس ہونا جا رہا ہے آج ایک بار پھر سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے امیدیں لگا کہ یہ لوگ بیٹھیں ان سے بات چیت کرنے کوشش کریں گے کیندر گرہ منتری آج ایک ہائی لیول میٹنگ کرنے والے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایشو بھی ڈسکس ہو کتنی امید ہیں ہمیں انشاءاللہ امید ہی ہے کہ آج میٹنگ ہونے والی ہے اور اس میں ہمارا بھی ایشو ہوتے گا تو امید ہے کہ آج ہمارے لیے کچھ گوڈ نیوز آ ہی جائے گی جس طرح سے کتنے دن ہو گئے آپ کو ہمارا اکیسی دن کا پرشن پر چاہیے ہم نے نیا سال بھی یہاں بھی منایا اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایک ٹیچر کو یہ روڈ پر نہیں ہونا چاہیتا اور وہ تو کہتے ہیں کہ روڈ ٹیچر ایک نیشن بیلڈر کلایا جاتا ہے لیکن ان کی سرکار نے نیشن بیلڈر کو ہی روڈ پر آیا افسوس کی بات ہے آج کی میٹنگ سے کتنے امید ہے کیونکہ بھی جی بھی نے آپ کو بڑی باری کہا کہ آپ کا ایشو جو ہے وہ کہندر سرکار میں اٹھایا جائے گا آج جو کہندر گرہ منتری کی میٹنگ ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایشو رویندر اینا صاحب نے ہمیں بہت اشواست دیا جب بھی ہمارے پاس آئے انہ نے بولا کہ ہماری میٹنگ ہونے والی ہے کہندر سرکار میں وہ نہیں پتے کب ہونے والی ہے لیکن آج دو چار دن پہلے اینا صاحب کی تاریخ ہوئی میٹنگ ہونے والی ہے تو اس لئے ہمیں بہت ہنڈر پرسنٹ امید ہے کہ آج ہمارے لئے ریزلٹ فروٹ پر نکلے گا کس طرح کی امید ہے آج کیونکہ ہم نے دیکھا ہے یہاں پر سرکار نہیں ہیں انہوں نے کہا بھی ہے کہ جمہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ وہ ہمیشہ جو ہے وہ ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں تو آپ کا ایشو بھی اہم ہے کس طرح سے امید اس امید سے آپ میٹنگ کو دیکھیں بلکل امید پہ دنیا قائم ہے ہمیں بلکل امید ہے جب یہاں پہ ریبندر سران سیرا بیجے پی کا ہیڈ ہے ہمارے ہیڈ خیل تیچر سے ویلکم کیا ہے ہمیں پوری امید ہے کہ یہ میٹنگ ہمارے لئے اچھی میٹنگ ہوگی اور آپ 26 جنوری آنے والا ہے بڑا اتیوار ہے ہمارے دیش کا ریپبلک ڈے ہے اور ہم بھی اپنی سکول میں جائیں گے خوشی سے جائیں گے اور پریڈ بھی حصہ لیں گے 26 جنوری کا موقع جو ہے وہ آنے والا ہے اور اس سے پہلے کچھ good news کی انتظار جو ہے وہ لوگ کر رہے ہیں جس طرح سے انہوں نے بھی کہا 26 جنوری سبھی تیچرز کا بھی اہم رول جو ہے وہ ان دنوں میں رہتا ہے تو کیا چاہتے ہیں کہ آپ جو آنے والے جتنے بھی تیوار ہیں آپ گھروں میں منائے یہاں پر یہاں پر سردی میں آپ کو باہر نہ بیٹھ دیکھیں سار جس طرح سے آپ میرے ساتھ ہی سار نے کہا ہے کہ ہمیں آج 21 دن یہاں پر پروٹسٹ کرتے ہوئے تو کہیں نہ کہیں اس دن کا ہمیں انتظار تھا 21 دنوں سے ہمیں اس دن کا انتظار تھا جب ہائے کمان کی میٹنگ ہوگی بی جی پی آپس کی بی جی پی کی تو اس میں ہمارے لئے ایک فروٹفل نتیجہ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا جو ڈیزائرس ہوگا ہم جو ہم چاہتے ہیں تو اس دن کا ہمیں بے سبری سے انتظار تھا آج کا دن تائے کرے گا پروٹسٹ یاں تو انٹینسیفائی ہو جائے گا ایک ہی بات ہے اس میں ہم اب گھر جانے والے نہیں ہیں اس طرح سے یاں تو ہمارے اس پروٹسٹ میں انٹینسٹی جو ہے وہ بڑھ جائے گی یا پھر سر نے جیسا کہا کہ ہم بھی ہستے کھیلتے گھر جائیں گے اور اپنے سکول میں اپنے بچوں کو پریپیر کریں گے 26 جنوری کے پریڈ کے لیے تو جس طرح سے آپ نے سنا 26 جنوری انتر دیوز کا موقع آنے والا ہے اور دیش بھر سے سبھی ٹیچرز کی امید ہوتے ہیں کہ اپنے جو سٹوڈنٹس ہیں انہیں تیار کریں اور آج کے اندر کے رحمتر امی شاہ جی کی جو میٹنگ ہے اس میں یہ سبھی لوگ جو ہے وہ امید جگہ کر بیٹے ہیں کہ آج جو ہے ان کو جو ریزلٹ ہے وہ فروٹ فل ملے گا نیو جنی جمعو قسمل ادا کے لیے جمعو سمیرجر پورا